علی جناب نقیبِ عظمِ عالم استاد الشورہ اشعر الشورہ حضرتِ اللامہ مولانا الحاج محمد حسن رضا اتھر بغاروی صاحب قبلہ کا محبت نامہ بزر یہ ٹیلی فون کانوں سے ٹکر آیا میں آپ کے دیارِ محبت آپ کی بستی اگرید آیا ماشاءاللہ اسٹیج بے علماء شورہ قررہ خطبہ نقبہ سے پر ہی نہیں بلکہ کمالِ تفخیم تک پہنچا ہوا ہے اب دیکھ رہے ایک طرف جہاں استاد العلماء نادشِ مفن حضرتِ اللامہ مولانا مفتی منصور انور صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں دوسرے جانب شاعرِ اسلام حضرتِ مولانا شمس طبری صاحب قبلہ شاہکارِ ترنم جناب فرد مدھپوری صاحب قبلہ ان کے علاوہ بھی قررہِ نایت رسول صاحب قبلہ ان کے علاوہ بھی دیگر علماء شورہ قررہ خطبہ یہاں پر ہیں میں فرسٹ بار یہاں آیا سب کو بائنیم نہیں جانتا بس اتنا کہوں گا کہ شکارِ ماہ کے تسخیرِ آفتاب کروں کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑ دوں جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب آج کی دنیا آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا جو ہے اسلام کے پیچھے ہاتھ دو کر نہیں نہ ہاتھ دو کر پڑی ہے لیکن خدا کی قسم آج کی دور میں بھی اگر کوئی مذہب تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے تو ہمارا اسلام ہے اور اسلام کی اشاعت اور رفتار کو دنیا کے کوئی طاقت روکنے سکتی ہے اسٹارڈنگ دس پوائنگ ٹونائٹ مائی ٹاپک اند دین اغند اللہ الاسلام اسلام دنیا کا یہ تقریر ہے اگر آپ کس دیٹ بیٹھ گئے بھیرے بعد ایک شاندار لہے جائے ایک شاندار قطیب ہے اور جس کو حسن بھائی بولا لیں جو پوری دنیا میں خود ما شاہ اللہ سات سو چیاسی کی سپیٹ سے چلنے والے ہیں جس وقت میں آب و گل کے درمیان تھا اس وقت یہ ہوا جہاز سے اڑا رہا تھا سمجھئے کتنے پرانے دیکھتے نہیں ہیں مجھ سے بڑے ہیں ماشاءاللہ ہر چیز میں ہے نا مجھے خوشی ہے کہ میں آج ان کے گاؤں میں آیا اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جو ہے جاری ہو ساری رکھتے اور لائق موارک باد ہے محمد بڑا بابو مرہوم و مقفور کے کہ ان کے بچوں نے پروگرام کو سجایا ماشاءاللہ اللہ کے رسول کی حدیث سنانے ابن ماجہ کی کہ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو سارے آمال ملکتے ہو جاتے ہیں اجروں ثواب کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین آمال کے وہ ایک ہے صدقہ اجاریہ ایک ہے وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے اور ایک ہے وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لئے دعا سبحان اللہ تو آپ علماء سے قریب رہیں گے تو ایسا ہی ہوگا فرد بھائی کی مہرمانی ہے چلیے دیکھئے سٹارڈنگ دس پوائن ٹنائٹ مائی ٹاپک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو صرف اسلام ہے آپ اپنے مذہب کے لئے بولیں میرے لئے بولیں یا نہ بولیں اور اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو انسان کے فطرت کے آئین وطابق ہے آپ کو کسی کی تصدیق کرنی ہے تو اس کے دشمن سے کرو تو اس کے کردار کی تصدیق ہو جاتی ہے آن سے چودہ سو سال پہلے کی پرانی کتابیں اٹھائیں تو کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہیں دوستو یہ تو چودہ سو سال پہلے کی پرانی بات ہے لیکن خدا کے قسم آج موبائل کے دور میں آجاؤ انٹرنیٹ کے دور میں آجاؤ تو آج کے دور میں بھی پوری دنیا یہی کہنے پہ مجبور ہے آپ کہو گے کیسے میں کہوں گا اسے میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جو یہ کتاب کسی مسلم کی نہیں غیر مسلم کی ہے پانسو بہتر صفحات پہ مشتمل ہے یہ کتاب اور یہ کتاب اس کے موں پہ تماشا ہے کس کے موں پہ چاہے وہ تسلیمہ نصرین ہو یا تاریخ فتح ہو یا ادھر والا ہو یا ادھر والا ہو یا نپور ہو یا چھچوندر ہو یا چوہے ہو سب کے موں پہ ایک زندہ دار تماشا ہے آپ کہیں گے کیسے میں کہوں گا ایسے دیکھیں آپ اس کتاب کو Dr. Michael Hart who is the biggest writer and author of the so many books he wrote going up to hit the line on the first page the most great personality of the world is the nature of محمد peace be upon him in the hundred greatest personality of the world Dr. Michael Hart بہت بڑا ڈاکٹر ہے بہت بڑا رائٹر ہے پوری دنیا میں دورہ کرنے کے بعد جب اس نے کتاب لکھی تو اپنے کتاب کے پہلے صفحے پر پہلی لینڈ پہ لکھتا ہے دنیا کے سب سے عظیم درین شخصیت کوئی اور نہیں واللہ محمد رسول اللہ جا رسول اللہ really that مذکورہ کتاب کا مصنف نسلی طور پر غیسائی اور تعلیمی طور پر ایک سائن صدا ہے لیکن اکریت بستی والو نمبر ایک پر اس نے نہ ایڈم کا نام رکھا نہ ڈیویڈ کا نام رکھا نہ سالمن کا نام رکھا نہ جوزف کا نام رکھا نہ جیکب کا نام رکھا نہ جاؤن کا نام رکھا نہ موسیس کا نام رکھا نہ مسیح کا نام رکھا نہ مریم کا نام رکھا نہ کارتیج کا حلی بھول ہے نہ مکدنیا کا سکندر ہے نہ روم کا سیزر ہے نہ کالنگا کا مہاراج اشوک ہے نہ متا ہے نہ مرکوس ہے نہ لوکا ہے نہ یوہنہ ہے نہ لیلن ہے نہ اسچالن ہے نہ گوربچوف ہے نہ مدہ ٹریسہ ہے نہ گوربا اور آگے بڑھے نہ مہابیر جین ہے نہ گوتم بودھ ہے نہ تلسی داس ہے نہ کبیر داس ہے نہ گرو نانک ہے نہ اپالو ہے نہ اچالو ہے نہ ایدھر والا ہے نہ ادھر والا ہے خدا کی قسام نمبر ایک بگر کسی کو رکھا ہے تو کوئی اور نہیں محسن انسانیات پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ پچھلے دنوں پچھلے دنوں حیدر آباد میں میں نے کتابی میلے میں ایک کتاب دیکھی کتاب کا نام محمد الرسول اللہ اس کتاب کو جب میں نے حیدر آباد میں کھولا تو مفہوم بتا رہا ہوں اس میں کیا لکھا ہوا تھا اس کتاب کو جب میں نے کھولا تو اس کے ٹیٹل پر کیا لکھا ہوا تھا میڈیکل سائنس محمد الرسول اللہ کی سنتوں کا تبدیل شدہ نام ہے یعنی محمد الرسول اللہ کی جتنی سنتیں ہیں وہی میڈیکل سائنس ہیں یہ کون بول رہا ہے ایک غیر مسلم ڈاکٹر ایک حیثائی سرجن تحقیق اس نے کہا سکی توریش سے زبور سے انجیل سے ویدوں سے اپنیشن منو اسمرتی بھگوت گیتہ سیتا گیتہ گنیش گیتہ آنگا اپانگا میولہ سویترا تھمپت دینپت ستاپت یتاپت زنگ عویستہ دساتیر گانتھا یاستھا متھا برکوس لوکہ یوہنہ خروج پیدائش مکاشفہ استثلہ احباب گنتی آدھ کرن گروہ کرن دسم کرن لون سیچنگ بیچنگ تیچنگ نا 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 بلکہ بخاری شریف سے مسلم شریف سے ابو داوت سے ترمزی سے نسائی سے ابن ماجہ سے یعنی سہائے ستہ سے تحقیق کر کے اس نے کتاب لکھی ٹوڈے میڈیکل اور اپنے کتاب کے دوسرے صفحے میں لکھتے ہیں محمد پیس بھی اپنی یعنی پہلی اور سب سے بڑے سرجن جو ہے وہ محمد الرسول اللہ آج سے چودہ سو سال پہلے یہ ایک سرے نہیں تھا یہ آپریشن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے کوئی آلہ خور بین بھی نہیں تھا لیکن میرے آقا سب سے بڑے سرجن سب سے بڑے سرجن اسی لئے تو میں کہتا ہوں کیا کہ یوں نور سے لبر جسم اندھر نہ ملے گا یہاں سے لے کہ وہاں تک ہاتھوں کو ڈھا کے کہ دیجے یا رسول اللہ سب کی شر کا چاہتا اللہ تعالی آپ کے باز وہ کو سلامت رکھے اس میں طاقت دے یوں نور سے لبر جسم اندھر نہ ملے گا سمن اندھر نہ ملے گا سمن اندھر نہ ملے گا یوں نور سے لبر جسم اندھر نہ ملے گا سرکار دعا لمسہ پیم بھر نہ ملے گا پیم بھر نہ ملے گا اللہ اکبر ماشاءاللہ تم سلامت رہو قیامت تک سب سلامت رہے یہ بستی والے چونکہ اس بستی کو نسبت ہے ہمارے محترم دوست سبحان اللہ سب سلامت رہے قیامت تک اور قیامت نہ ہے قیامت تک یوں نور سے لبونی سموندر نہ ملے گا سرکار دعا لمسہ پیمبر نہ ملے گا اور یہ شیر دیکھیں آپ کہ تقوام میں بے مثال ولایت میں باکمال آجی تقوام میں بے مثال ولایت میں باکمال اختر رضا کے جیسا قلندر نہ ملے گا قلندر نہ ملے گا اختر رضا کے جیسا قلندر نہ ملے گا اور فرزندانے بڑا بابو کے جانب سے شیر دیکھ لیں آپ کہ سونے کا محل گرچے بنا لو جہان میں یہ جلسہ سجا کر ان کے جو فرزندان کیا آپ کو بتا رہے ہیں سونے کا محل سونے کا محل ہاں سونے کا محل گرچے بنا لو جہان میں ماں باپ کے قدموں کے برابر نہ ملے گا برابر نہ ملے گا ماں باپ کے قدموں کے برابر نہ ملے گا پہلی اور سب سے بڑے سرجر کون ہیں محمد الرسول اللہ ہیں اور یہ ہوا ہوای فیرنگ نہیں ہے آئیے آئیے آپ کو دیکھ کے جنیت سلطانی آ رہا ہے کیا بات بہت اچھا اللہ سلامت رکھیں لہاں کبولیے یا رسول اللہ کہتے ہیں آج کل چاہے سنے آپ ایک ایک پوائنٹ کو سنے اور اس پہ عمل کریں انشاءاللہ ان کا سواب جو ہمارے بڑا بابو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قبرے میں جو ہیں وہ کروٹ کروٹ چاہے نتا کرے سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آج کل کیا ہے لوگوں کا بلد پریشر ہائی ہے کسی کا ہے کہتے ہیں آج کل پبلک میں بڑی کمزوری ہے اچھی اچھی گزائے کھاتے ہیں لیکن جب پوچھو سلیم کریم نسیم تسلیم تنیم کسی تو کہتے ہیں جی مجھے ایسی ڈیٹی ہے گیس پرابلم ہے بد حسنی ہے بد نظمی ہے کھانا حضم نے ہو تک کچھ ڈکارے آتی مولانا صاحب ہم دیجئے ہم شاندار کھانا کھاتے ہیں صحت حچی اس میں تحقیق کریں حدیث پاک کی روشن وہ ڈاکٹر صاحب امریکہ سے کیا کہتے ہیں میں آپ کو اپرید بستے میں بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں ویچامین کے لئے ویچامین جو ہے ایک وزن رکھتے ہیں اس وزن کی وجہ سے وہ پلیٹ میں نیچے بیٹھ جاتے ہیں ہم اوپر کا کھانا جلدی جلدی کھا لیے نیچے کا پلیٹ میں چھوڑ دیے تو ڈاکٹر صاحب امریکہ سے کہتے ہیں اے لوگو اگر تمہیں ویچامین چاہیے تو جو گیزہ پیندے میں لگی ہے اس کو لازمی طور میں نے کہا کیوں کہ اس لیے کہ تمام کھانوں میں سے پیندے میں ویچامین زیادہ ہوتا ہے جیسے ویچامین کمپلیکس مہندر سال صرف پیندے میں ہوتے ہیں آگے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ انگلیوں کو چاٹو میں نے کہا کیوں کہ اس لیے کہ انگلیوں میں جو یہ مسام ہیں یہ دھاریاں ہیں یہ لائنز ہیں اس سے پلازمہ خاص طور سے خارج ہوتا ہے جس کو مایکرو اسکوپ سے دیکھا جائے تو واضح نظر آتا ہے وہ پلازمہ آپ کے حازمے کے لیے آپ کے پیٹ کے لیے آپ کے میدے کے لیے بہت فائدہ من ہے اے اکریت بستی والو یہ کون بول رہا ہے ایک غیر مسلم ڈاکٹر بول رہا ہے عیسائی سرجن بول رہا ہے کہاں سے امریکہ سے کام آج لیکن بڑ بور دن 1400 ڈیرز اگو دیکھ اپ کریمیٹی بھوک مائی پرافیٹ محمد دول دے آس آس سے چودہ سو سال پہلے کی پرانی کتابیں اٹھاؤ تو پیغمبر کائنات نے انشاد فرمایا امرہ بلاقی الاسوابی والصحفہ وقال انکم لا تضرور فی آئی جی طعامی پومل پرکہ اے دنیا والوں جب تم کھانا کھایا کرو تو پلیٹ کو اچھی طرح صاف کیا کرو انگولیوں کو چاٹا کرو تو دنیا چاہے جان پہ پہنچ جائے مگر ایک نہ ایک دن اسے کمپت خضرہ کے چھاؤں میں آنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا پھلائے ہوئے کوشش دامدانِ تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے تو معلوم ہوا کہ دنیا دھیرے دھیرے اب بتائیے یہاں کتنے لوگ ہیں کہ جب کل سے کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ بسم اللہ پڑھیں گے سب سے پہلے میں ماشاءاللہ آپ پڑھئے گا سواب بڑا بابو کو پہنچے گا سبحان اللہ سب لوگ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پلیٹ کو بھی صاف کریں گے اور دانے کو چبا کر کھائیں گے سکان اللہ اور دیکھیں آپ ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں آج کل کیا ہے لوگوں کا بلڈ پریشر ہائے ہے بڑی بچینی ہوتی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے آؤ اس میں تحقیق کریں حدیث پاک کی روشنی میں تو ڈاکٹر صاحب امریکہ سے کہتے ہیں ہم سوتے غلط ہیں میں نے کہا کہی سے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس سے وہ کہتے ہیں اگر ہم انٹے ہاتھ کی طرف سر رکھ کے سوتے ہیں تو ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ دل اور میدہ دونوں اس سیڈ ہیں تو دونوں پہ جسم کا بوجھ ہوتا ہے اس بوجھ کی وجہ سے یا تو آپ کا دل تیجی سے دھڑکے گا یا آہستہ یا گھبراہت تو محسوس ہوگی لوگ سوتے سے اڑ جائیں گے ان کے نیند خراب ہو جائے گی تو ڈاکٹر صاحب امریکہ سے کہتے ہیں تم سونا چاہتے ہو دل کو آزاد رکھے آپ بولیے جی تو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ اس طرف سر رکھ کے سوگے تو تمہارا دل آزادی کے ساتھ دھڑکے گا نہ بلد پریشہ ہائے ہوگا نہ لو سکون کے نیند آئے گی آزما کر دیکھ لو اے اکریت بستی والو یہ کون بول رہا ہے ایک جائر مسلم ڈاکٹر عیسائی سرجن کہاں سے امریکہ سے کب آج لیکن چودہ سو سال پہلے پیغمبر کائنات جان کائنات روح کائنات میں ارشاد فرمایا بخاری شریف ان البراہ اے دنیا والو جب تم بستر پہ آؤ تو پہلے نماز کی طرح بزو کرو اور اپنے دائیں کروٹ پہ سر رکھ کے سویا کرو تو معلوم ہوا دنیا دھیرے دھیرے اسلام کی طرح اب بتائیے کل سے کتنی لوگ ہیں کہ جب سوئیں گے درود شریف پڑھ کر اور اس کروٹ پہ ہاتھ رکھیں سب سے پہلے سبحان اللہ ماشاءاللہ میں کس کس سنت کی حکمت بیان کروں پوری دنیا حیران ہے شہدر ہے سبحان اللہ ایک مطبع میں لکھنوں سے جبلپور آ رہا تھا تو جس ٹوڑین میں میرا ریزرویشن تھا اس کے اندر گیا تو دیکھا ایک بابا بیٹھا ہوا ہے عجیب و غریب دیزائن تھا دیڑ آنکھ ہے اس کی اور جس کمپنی سے وہ تعلق رکھتا ہے اس کمپنی کا نام ہے پڑ انجل دیکھا پندرہ بیوچ لوگ بابا کو بھیرے ہوئے ہیں تو میرے ساتھ ایک علامہ تھوڑنے کا روحو لمین دیکھو بھیڑ کیوں لگی ہے تو جب میں گیا تو دیکھا بابا لوگوں کو چہرے میں روشنی کیسے پیدا ہوگی چہرہ کیسے چمکے گا زیادہ سے زیادہ خون کیسے چہرے میں گردش کرے گا وغیرہ وغیرہ تو میں نے بابا سے پوچھا بابا ارے تو میں ایڈیل پرسن کیسے بنے اور اتنی عزت کیو مل رہی تو بابا نے کہا مولانا میں نے کہا فرما مولانا مولانا میں نے کہا بولنا تو اس نے کہا دوسرے دوسرے نہیں کرتے میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں تو اس نے کہا میں روزانہ 15 منٹ سر نیچے ٹانگ اوپر کر لیتا میں نے کہا اچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں بھائی دل ہے ایک پمپ یہ دل کیا ہے ایک پمپنگ سسٹم ہے اور جب پمپ نیچے کے منزلوں پر پانی بھیجتا ہے تو پانی بڑی آسانی کے ساتھ جاتا ہے لیکن جب اوپر کی منزلوں پر بھیجتے ہیں اوکرید والوں دو تلے تلے چار تلے پر تو اوچھ آئی ہونے کی وجہ سے پانی کا پریشر ڈروپ ہو جاتا ہے اسی لئے ہم تلو پم سے اوپر پانی بھیجتے ہیں لیکن جب ڈان میں پانی بھیجنا ہو کسی پم کی ضرورت نہیں ہے نل کو جو ہے پاپ میں فٹ کر دیجئے پانی پہنچ جائے گا تو اس نے کہا سنیے مولانا روحول امیر خون کا منبہ چشمہ مصدر مخرج یہ دل ہے یہی سے خون سپلائنگ آل بوڈی یہی سے خون کان میں یہی سے خون ناک میں یہی سے خون آنکھ میں یہی سے خون پیشانی میں یہی سے خون دماغ میں تو مولانا اسی لئے میں الٹا کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ میرے دل سے میرے دماغ میں میرے دل سے میری آنکھ میں میرے دل سے میری کان میں میرے دل سے میری ناک میں میرے دل سے میرے چہرے میں زیادہ سے زیادہ خون پہنچ جائے جب میں نے اتنا سنا میں نے کہے بابا آپ کو خون لینے کے لیے اُلٹے کھڑے ہو لگے کیا زورت تھی اس نے کہا تو میں نے کہا بلکل آسان طریقہ اگر آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتے تو یہ عبادت آپ کو دین میں پانچ مرتبہ پانچ مرتبہ چھانمے مرتبہ سلزہ کرے ہو اے پانچ مرتبہ اس نے کہا کئی سے میں نے کہا ایسے میں نے کہا بابا تم بیٹھے ہو تمہارا سر اوپر ہے دل نیچے ہے کچھ لوگ کھڑے ہیں ان کا بھی سر اوپر دل نیچے کچھ لوگ تکیا لے کے سوتے ہیں ان کا بھی سر اوپر دل نیچے ان تینوں سورتوں میں خون اوپر جاتا ہے لیکن بٹناٹ اٹھ مچ کانٹی ٹی زیادہ کانٹی ٹی نہیں جاتی لہذا اس کی جلد مردسی ہو جاتی ہے لیکن خدا تی قسم جیسے ہی کوئی اللہ کا بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کا سر نیچے دل اوپر سجدے میں اللہ نیچے دل اوپر تو چھوٹی چھوٹی رگوں میں بھی خون پہنستا ہوا نظر آتا ہے دوڑتا ہوا نظر آتا ہے گردش کر رہا ہوتا ہے یہی وجہ ہے جتنے نمازی حضرات ان کے چہروں میں خاص نور ہوتا ہے یہ کون بول رہا ہے غیر مسلم ڈاکٹر عیسائی سرجن کہاں سے امریکہ سے کب آج لیکن بٹ مور دن فورٹین ہنڈرڈ یار سے اگو دیکھ دا پرمیٹر بود چودہ سو سال پہلے کی پرانی کتابیں اٹھاؤ اللہ کے رسول فرماتے ہیں السلات نور المومن نماز مومنوں کا نور ہے دل کا نور قبر کا نور حشر کا نور پلسرات کا نور وقالل علم فی تفسیر حاد الحدیث انس سلاتا نورن فی القلب نورن فی الوج نماز جو ہے دل کو نماز چہرے کو بھی روشو کر دیتی ہے دل کو بھی منور کر دیتی ہے اس کے نبی میں ڈوب کے پڑھو تمہاری دنیا بھی سور جائے گی اقبابی سم سب 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 تارے تنبیر تارے انسالت چاہرے نگے چاہرے نگے دیکھیں آپ دیکھیں گے تو دیکھتے ہیں گے انشاءاللہ یہ نماز ہے آپ کے علاقے کے نہیں ہندوستان دیکھیں آپ رکھئے اور اس کو سنیا 1982 میں 1982 میں ہندوستان کے بہت بڑے عالم معارف مدقق محقق مناظر it's meant to say علامہ ارشد القادری علیہ الرحمن اور لاکھ کے بڑے ارے ان کے نام کا تو پوری دنیا میں جلوا ہے یہاں لاکھ کے بولو آپ دیکھیں گے جہاں نماز روحانی فرقی کا باعث ہے جہاں نماز مومینوں کی میراج ہے وہیں صحتمن زندگی کا راج بھی نمازی میں چھپا ہوا اور جو ہمیں لوگ بولتے کہ مسلمان یوگا نہیں کرتے سور نمسکار نہیں کرتے وہ سن لے ارے ہم اس سوریے کو نمسکار کیوں کریں جو نکلتا بھی ہے ہماری آزان کے باب ڈوبتا بھی ہے ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے اب دیکھیں آپ سنیا اسلامی خلاب ڈوبتا بھی ہے اور ایسان کے باب نمازیeth جو انبید اریان ڈوبتا بھی ہے عرشد الفتح کیا ضرورت ہے اسید ارے ہی سوشنا اللہمہ نائنٹی ایٹی ٹو میں کہا گئے یورپ بہت سارے لوگوں کو لے کر کیوں مسئلہ کی آلہ حضرت کی تربیجو اشعہ اور ایک لیبوریٹری میں گئے تھوڑا سعیب کو شریف دینا ایک لیبوریٹری میں گئے اور ان کو اسلام بتا رہے تھے اسی درمیان کانوں میں مغرب کی آزان تک رہ گئی اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ حی علی صلاح حی علی صلاح حی علی صلاح حی علی صلاح اللہ ادبر اللہ ادبر لا الہ الا اللہ آج لوگ ازان پر بکواس کرتے ہیں سب سے پہلے آزان شروع ہوتی ہے جکارتا میں اس کے بعد انڈونیشیا پھر بورنائی اس کے بعد وہاں ختم سنگاپور وہاں ختم جاپان وہاں ختم فجی وہاں ختم تو اور آگے پڑھئے آپ بینک کانگ ہانگ کانگ شری لنکا ہندوستان پاکستان بنگلہ دیس سعودیہ اریپیہ گھومتی ہوئی آواز جب امریکہ کی سرحد پہ پہنچتی ہیں جب نیو یورک کے سینے پہ کھڑے ہو کر معذر فجر کی آزان دیتا ہے تو پھر سے زہر کی آزان جکارتا میں شروع ہو جائے تم آزان کو بند کرنے کی بات کرتے ہو سنو مسلمانوں ایک پیغام اور شاعر اسلام کی جانب سے اللہ مہتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہم اسلام کے رسی کو مضبوط سے نہیں پکڑے ہیں جس دن ہم پکڑ لیں گے ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا لہت کے بولیے کیسے ایسے شیر سمات کریں کہ اسے پہہشت میں اسے پہہشت میں مولا مکان دیتا ہے اسے پہہشت میں اسے پہہشت میں مولا مکان دیتا ہے نبی کے نام پر جو اپنی جان دیتا ہے نبی کے نام پر کہاں کہاں پھر لگائیں گے آپ پر بلدی کہاں کہاں پھر لگائیں گے آپ پر بلدی کیوں ہر ایک گاؤں میں مرغہ ازان دیتا ہے ہر ایک گاؤں میں مرغہ ازان دیتا ہے ہر ایک گاؤں تو علامہ ارشد القادری علیہ الرحمن جو اسلام کی بات کر رہے تھے کانوں میں جب مغرب کے ازان پھر آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں نماز کہاں پڑھیں کیونکہ مغرب میں شوٹر ٹیم ہے تو دیکھیں بغل میں ایک پارک ہے وہیں کھڑے ہو گئے ایک کاری صاحب آگے پڑھے چھے لوگ پیچھے نماز شروع جب یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو جو ڈاکٹروں کا باپ ہے وہ آیا اپنی گاڑی سے نکلا موسلم ہیں اچھا اترے کر رہے نماز پڑھ رہے جس طرح اٹھ رہے ہیں 팬�aire ہماری کہہ میں تو یہی لکھا ہوا کیا یہی ایکٹی وٹس کرنے سے تو زندگی میں رمق ہے صبحان علیہ سب آہ اللہ چمچ ہے کہا سنو۔ اگر یہ لوگ یہی سب کریں تو اگر ایسے پیچھے کمپیوٹر پر اس زمانے میں اور دیکھوں گا کہ جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو ان کے بارڈی کے اندر کوئی چینجنگ ہوتی ہے دیکھ لیں جو لوگ نماز کو ہلکے میں لیتے ہیں سنیں پوری دنیا نماز کے طرف راغب ہو رہے سبحان اللہ تو دوسری دن وہ مشین رکھ دی گئی وہ داکٹر جب کمپیوٹر پر بیٹھا تو مسلمانوں کو دیکھ کر نماز کے اکٹیوٹیز اس نے پڑھ لیا اس نے کلمہ پڑھا سترہ لوگ اور پڑھ لیا مگر یہ میڈیا والے نہیں بتائیں گے مگر ایک پتاکہ مل جائے اندامہ حسن رضا اتھر بکاروی کے گھر میں تو سب سے پہلے زی نیوز والا پہنچ جائے ہم ہے کہ مارے ڈر کے کمرے میں بند ہیں اخبار لکھ رہا ہے دہشت پسند ہیں روٹی چورا کے ہم چور ہو گئے وہ ملک کھا گیا ہے قانون لکھتے لکھتے وہ ملک کھا رہا ہے قانون لکھتے لکھتے اب دیکھیں ان سے پوچھا کہا بھئی آپ ایمان کیسے لائے کیا وجہ ہے تو اس نے کہا سنو جب مسلمان کھلو امولیوں کے ساتھ کانوں کی لو تک ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اللہ اتبر تو اللہ تعالیٰ ان کی امولیوں پہنیوں کندھوں کے اندر جتنے جراسیم بیکٹریہ ہیں سب کو ختم کرتے ہیں اور جب تلالت شروع کرتے ہیں تو اصول مخارج تین ہیں حلق لسان شفتان جب مسلمان قرآن کو گرامر کے ساتھ پڑھتا ہے آج قرآن پڑھنے کے باری آ جائے مدر سے کچھ اوڑ دیا جائے ان لوگ اس طرح قرآن پڑھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ جیسے دینک بھاسکر ہو رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ جیسے دینک بھائی دال جال اے محبوب فرما دیجئے اللہ ایک ہے سنیا قل قاقا قاقا قل قل اللہ احد محبوب فرما دے اللہ ایک ہے اگر کسی نے کہہ دیا قل ہو اللہ احد اے محبوب آو اللہ احد اب بتائیے نماز ہوگی مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں معنی میں تو فساد ہے اللہ صومت اللہ بینیاز ہے دیکھیں آپ استاذ العلامہ مفتی صاحب قبلت تشریف لاشکے ماشاءاللہ ان سے میں چیلیفون سے باتیں کرتا رہتا الحمدللہ ہے نا اللہ بینیاز ہے سین سے کہہ دیئے اللہ حیران ہے نماز ہوگی وَنُدْخِلُهُمُ وِلَّا الْوَلِيلَ اور ہم جنبیوں کو داخل کریں گے نہایت دھنے سائے میں کیونکہ حلق لسان شفتان دل و دماغ کو روشن کر دیتا ہے اور جب ہم قیام میں ہوتے ہیں تو قیام کے وجہ سے ٹانگوں میں قوت پیدا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب رکو میں گئے تو جو ریل کی حدی ہے اس میں زندگی کے لہر دوڑنے لگتی ہیں اور جب ہم نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ تو وہ رگیں جو دماغ سے آکے باڈی کو جا رہی ہیں جس کے وجہ سے ہمارے جسم کے آزا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان رگوں میں خشکی کو دور کر دیتا ہے خون کو دوڑا دیتا ہے ہائیرک کی بات ہے یوسف یوہنے نے کہا برائیل لارا نے کہا اور آگے پڑھے حاشر آملہ نے کہا نماز میں گاندھی نے کہا نماز میں صحت من زندگی کا راز ہے اور آگے پڑھے رام دیو کہتا ہے نماز میں صحت من زندگی کا راز ہے حیرت کی بات ہے یہ آج کہہ رہے ہیں پیغمبر اسلام نے چودہ سو سال پہلے ارشاد فرمایا یا ابا حریرہ اے ابا حریرہ اٹھو نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفہ ہے پھائلائے ہوئے کوشنے دمانے تجسس سائنس محمد کا تارہ تکبیر تارہ رسالت مذہب اسلام آج پوری دنیا میں پریشانی کیوں ہے آئیے میں آپ کو تیزی کریں دیکھیں آپ ایک تحقیق ہوئی دیکھیں بھئی آپ ایک تحقیق ہوئی جاپان میں حضور مفیس نماز کو دیکھیں آپ نماز کا بغیر چاری نہیں ہے آپ نماز کو دیکھیں نماز فرض ہے ضروری ہے نماز رب کو رازی کرنے کا ذریعہ ہے رسول کی آنکھوں کی تھنڈک ہے اور صحت مند زندگی کا راز بھی نماز ہی میں چھکا ہوا ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے ایک ریسرچ ہوئی دنیا میں جتنے دھارمک ورشپ ہیں ان میں نماز کو بھی شامل کیا گیا آپ سن کر حیران ہوں گے جس عبادت کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا وہ نماز کی میڈیکل سائنس کہتی ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے دنیا میں نماز جیسی کوئی عبادت نہیں ہے خدا کی قسم آپیں خدا کی قسم یہ آسمانی توپہ ہے جس میں دو سو اسے بیماریوں کا علاج ہے اور حیرت کی بات ہے صرف سجدے میں اسی بیماریوں کا علاج ہے pty day medical science said that there is no worship like namaz walked by good is a havently gift the care of diseases is only prayer of 280 اب بے کریں دو سو اسی بیماریوں کے علاقے ہر انسان کے دماغ میں ہر انسان کے دماغ میں روزانہ پچاس ہزار تھوٹس آتے ہیں کتنے پچاس ہزار تھوٹس ہمارے اندر آ رہے کچھ ہمارے سہت کے لیے فائدہ مندھ ہے تیس پرسینٹ اور ستر پرسینٹ خانی کارک ہے نیگیٹیو ہم موبائل چلاتے ہیں جب ہم کچھ دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے جو ہے پرزے کھل جاتے ہیں بہت سارے پردے ہیں پھر ہم سب کو ڈیلیٹ کرتے دماغ میں روزانہ ستر پرسینٹ نیگیٹیو تھوٹس نیگیٹیو تھوٹس اہا سبحان اللہ زمین کے اندر اللہ نے گریوٹیشنل پاور کو رکھتے ہیں زمین کے اندر کھینچنے کی صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ تھوٹس آ گئے ہیں زمین اسے ٹرانسفر کر لے میں جولپور سے چلا بکاروں کے لیے سنگ رولی میرا مقصد نہیں ہے نہیں رینو کوٹ نہ گڑوہ وہ سب مالِ غنیمت کی طرح ہے زیارت کرتا رہا ہوں مقصد یہ ہے تو مقصد یہ نہیں کہ ہم زمین میں کھینچوائیں مقصد تو اللہ کی عبادت ہے لیکن اسلام اسلام ایک نظام حیات کا نام ہے اسلام انسانوں کی اندر کی آواز کا نام ہے اور رب جانتا ہے کہ میں نے اس کو بنایا ہے کیا کیا بیماریاں آئیں گے اور اس کا علاج جاتے ہیں اب 70% روزانہ آ رہے ہیں اب ہو کیا رہا ہے دپریشن ٹینشن آنکھوں میں سوجن نسوں میں سوجن دماغ میں سوجن بھر میں کوئی اچھا نہیں لگ رہا بیوی اچھی نہیں لگتی بہن اچھی نہیں لگتی بیٹا اچھا نہیں لگتا کیوں اس ٹینشن کی وجہ سے اس ٹینشن کی وجہ سے رب چاہتا ہے جاؤ ڈاکٹر کو دکھانے کوئی دلی کو بمبائی کوئی ایمز کو پٹنا کوئی الہ بات جاؤ 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 ٹھوکرے کھاؤ اسپتالوں کے نمبر لگاؤ ہزاروں لاکھوں فرچ کرو رب تو فرماتا ہے دماغ میں سوجن ہے نا آنکھوں میں روشن کم ہو گئی ہے کیا یہاں خون جم گیا ہے ارے آو نا میری بارگاہ میں گولیے گولیے آو نا میری بارگاہ میں دیکھئے شاعر اسلام تشکلے آئے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت عظمت والدین کونفرنس شاعر اسلام حضرت غلام نور مجسم صاحب طبلہ حضرت اللامہ علاو دین صاحب طبلہ چترویدی نارے تکبیر نارے رسالت ہندوستان کے بہت عظیم شاعر بہت مضبوط لہجے کے شاعر بہت شاندار لہجے کے شاعر شاعر اسلام جنابِ قاری غلام نور مجسم تشریف لی آئے خطیبِ وید و پران حضرت اللامہ علاو دین صاحب طبلہ چترویدی تشریف لی یہ پریشان دیکھئے آپ خطیبِ ہندوستان میں ہوں پریشان آگئے خطیبِ زیشان اور آپ روئے ترنم جانے ترنم کانے ترنم آنے ترنم حضرت مولانا غلام نور مجسم تشریف لی آئے خطیبِ احمدہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ آپ سنیں گے تو یہاں سے جائبین کریں گے یہ دیکھیا کہاں جا رہے ہیں ڈلی بمبی ایمز رب فرماتا میری بارگاہ میں آؤ نا آؤ ارے شفاہ دینے والا تمہیں ہوں یہ سجدہ میں گئے کیا وہ میک ہے کیا میں سجدہ کر کے بتانا چاہتا ہوں ہاں اچھا کوئی بات ہے ہاں ہاں پورا تھوٹس اس کے اندر بھرا ہے ایک دم دماغ میں سوجان ہے ٹینشن ہے ڈپریشن ہے رب چاہتا ہے کہ زمین اسے ٹرانسفر کر لے یہ سجدہ ہم سجدے میں گئے اب ہم کرتے کیا ہے یہ دیکھیں یہ سجدے میں یہ یہ سجدے میں سجدے میں تین مرتبہ بھی صحیح سے نہیں کہتے ہیں کچھا فتا سبحانہ ربھی الاعلا کیا تین مرتبہ کہے دئیے خطوہ ہے اگر سات مردوں بولیں گے تو کیا کریں اپنے نماز نہیں ہوگی لہکے بولو نا بدرجہ اتم ہوگی آج پوری دنیا پریشان ہے کیوں سجدے میں کٹا ہوتی اللہ کے رسول جب تنہا نماز پڑھا کرتے تھے تو کیسے نماز ہوتی تھی معلوم ہے ام المؤمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے نبی میرے شہر پاک سجدے میں ہوتے تو میں ساٹھ آیتیں تلاوت کر لیتی ساٹھ آیتیں پڑھ لیتی کیا ہماری زندگی کا کوئی ایک ایسا سجدہ ہے جس میں کوئی ساٹھ آیتیں تلاوت کر لیتی آپ نماز پڑھئے مسجد میں گھر آئیت کم سے کم ایک سجدہ شکرے کے لیے ایک لمبا سجدہ کریں جس کو سر میں درد ہے آنکھوں میں روشنی کی کمی ہے دماغ میں سوجن ہے میں ایکیس روز کا ٹیم دیتا ہوں آپ نے رب پہ بھروسہ کر کے اس کے حبید پہ سجدہ لکھے بولو انشاءاللہ اگر کوئی پریشانی ہے تو حسن رضا کر بھائی کے ذریعے مجھے ٹیلی فون کریں گے ایکیس روز کے اندر رب قریب اپنا کرم فرما آپ لہکتے نظر آئیں گے چمکتے نظر آئیں گے اور آپ جانتے ہیں جو جتنا نماز میں دل لگائے گا رب قریبوں سے اتنا ہی زیادہ دے گا کیا آپ کو معلوم ہے یہ جو ہماری یہ پوری باڈی ہمارا جسم ہے اس کا کنٹرولر کون ہے کون ہے کنٹرولر برین برین کو کون ٹھیک کرتا ہے دل دل کو سبون کس سے ملتے ہیں اور نماز میں سب سے اہم کیا ہے سجدے میں کون قریب ہوتا ہے تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا سرب اسی کو بتانے کے لیے مہین الدین آئے نظام الدین آئے بدبددین آئے فرید الدین آئے علاود دین آئے بدی الدین آئے تاج الدین آئے تاکہ ہدایت کے نور سے ہمارا دل بھر جائے اور سجدے میں ہمارا سر جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسے کسے نے پھر دماتے رسول شیریس خدا یہ بتائے جب کہ ہم نماز پہتے ہیں تو اس میں قیام ایک ہے یہ کوئی ایک ہے انہوں پاتے ایک بار پہنچیں کہ سجدے دو کیوں تو اس کے اور بھی جوابات ہو سکتے لیکن آپ نے ارشاد فرمایا سنو جب تم پہلے سجدے کے لیے اے اپنے سر کو زمین پہ رکھتے ہو تو قرآن پتار کر کہتا ہے مینہ خلق نہ تم اسی مٹے سے پیدا ہوئے ہو اور جب دوسرے سجدے میں جاتے ہیں تو یہ آیت آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے اور اسی میں واپس آگا اور دونوں سجدوں کے درمیان جو مقتصر سا جلسہ ہے وقت پہ ہے اس ٹاوپ ہے اسی کا نام زندگی ہے تو پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے دوسرا سجدہ موت کی یاد دلاتا ہے اور دونوں سجدوں کے درمیان جو وقت ہے اسی کا نام زندگی ہے دو دن کی زندگی ہے اسے تُو سمار لے توبہ کا در کھلا ہے خدا کو بکا سار لے اجلا کہنے اجلا ہوا اجلا ہوا آج لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو پردے میں رکھتا بلکل اس کو باندھ کے رکھا ہے میں آپ کو بولتا ہوں جو ہماری بہنیں پردہ کرتی ہے نا جب وہ حجاب میں آتی ہے خوشو خضو والی تو پوری دنیا اس کے سامنے بے حجاب ہو جائے جہاں جاؤ جاؤ کوئی رکاوٹ نہیں حجاب کے اندر جو حجاب نہیں کرتی ہے وہ تو رہتی ہے بلکل اوپین لیکن ساری دنیا اس کے سامنے حجاب میں رہتی ہے ہر طرف پریشانی ہے اس کے لیے ایک صاحب نے مجھ سے کہا روحول امین جو پردے میں رہتی ہے اس کے لیے بہت پریشانی ہے میں نے کہا کیوں میں نے کہا سنو دو بہ دو سسٹر جو ہیں اپنی نہیں مطلب ازن قزن وہ پڑھتی ہے دی ہائدراباد میں وہ روٹی بنا رہی اب ہائدراباد کے رہنے والی ہے ایک جو ہے پردہ کرتی ایک نیکر شبینہ اور روبینہ فون آتا ہے شبینہ کا شبینہ وہ بلکل موڈل ہے بلکل موڈن ہے شبینہ تیری ماں بہت بیمار ہے اب وہ پردہ کرتی نے اسے باہر نکلنا ہے اب وہ کیا کرے گی سب سے پہلے موہاں دھولے گی کپڑے بدلے گی پھر آئینے کے ٹیپ پاس کھڑے ہو کر ایک گھنٹہ برواد کرے گی وہ اس اس طرح کر رہی تھی تب تک فون آگیا روبینہ تمہاری اممہ نکل لی اب شبینہ کے پاس فون آیا سنو پردے کا فائدہ وہ روٹی بنا رہے فون آیا بیٹا تیرا باپ بہت بیمار ہے پاپا بیمار ہے ہاتھ دھولی نکاب پہن کے سیدھے اببہ کے خدموں باپ آرے قائد میں کون ہے ہجاب کی جو ہجاب میں نہیں ہجاب لوگوں کو قائد میں نہیں کرتا ہے آزادی دیکھیں دل صاف رکھیں یہاں بھی چمکتے رہیں سنو پردے پر کمنٹ کرتے ہیں سن لے آج ہر طرف فہاشی ہے لوگ پردے سے بھاگ رہے بولتے ہیں مول بھی لوگ نکالیں یہ جگہ میں تقریر کر رہا تھا پردہ ضروری ہے ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہا کیوں مولانا آپ کو سوسائٹے پہ بھروسہ نہیں میں نے کہا ہاں جی بھروسہ ہے کہاں بھی پردہ کیوں ہے مجھ کو دو دن وہاں رہنا تھا میں نے پتا کیا کہ یہ آدمی ہے تو انہوں نے سب کو ٹوپتا ہے میں نے کہا اچھا چلو دوسرے دل ساڑھے آٹھ پجے رات میں میں پہنچ گیا اس کے دکان تو دیکھا ویٹا وہ اپنی دکان یہ شکر کو پھینٹ کر علی گھن کا کھالہ لگا رہا ہے میں پہنچا اس کے پاس میں نے کہا کیوں بے دکان بند کر رہے ہو محلے والے پہ بھروسہ کہاں مولانا میں نے کہا بھروسہ تو ہے لیکن دکان کھلی چھوڑوں گا مولانا کوئی ایک سوئی نہیں بچے گی میں نے کہا بیٹا سوئی کی بڑی فکر ہے خبر میں توڑائی بھوکائی تو اسی طرح سے مولانا دیکھنے سے کیا ہو جاتا ہے میں نے کہا دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے دیگر ٹکٹ سفر کرو ٹیٹی کو دیکھنو کیا ہو کسی کے گھر میں کوئی مر جائے آپ کا کوئی نہ ہو آپ کا کوئی نہ ہو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے کسی کے کوئی انتقال ہو جائے آپ کا کوئی نہ ہو صرف رونی کی آواز سنیے دیکھئے نہیں آپ بھی رونے لگیں رونے لگیں گے آپ باہر سے آ رہے ہیں آپ کا بچہ دھوڑ کھا ہے اب بھو خدا کی قسم تب بھول جائے ماں کو دیکھ لیں باپ کو دیکھ لیں اور پیرو مرشد حضور تاجو شریع ماں ایک صاحب ماننے کو تیار نہیں وہ لکھنوں کا رہنے والا زو صبح صبح ٹہلنے کا اس کو بڑا جوش تھا ایک دن کیا وہ ٹہل کے جا رہا تھا تو زو سے پتا نہیں کیا ہوا ایک چھوٹا سا شیر کا بچہ باہر نکل آیا اب وہ وہاں یہ یہاں اس نے اس کو چھوٹا نہیں اس نے اس کو چھوٹا نہیں اس کو دیکھ کر کہو اس کو دھوٹی گیلی ہو گئے میں نے کہا کیوں بھے شیر وہاں تو وہاں یہ سب کیا ہو رہا ہے دیکھ کر تو دیکھنے سے ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کون بولتا کچھ نہیں ہوتا بڑا مسئلہ ہے جو لوگ پردے کو نہیں مانتے سن لیں ہم گوشت خریدنے جاتے ہیں یہ خرید لیے خریدے اس میں رکھے اور گھر کہاں ہے بغل میں تو جلدی سے کپڑا اس پہ ڈھاٹتے ہیں اور تب گھر آتے ہیں میں نے کہا کیوں کیا ایسا ہے کہاں مولانا کہیں چھل تو وہ جھپٹا نمبر میں نے کہا واہ یا بہت اچھا ہے نوٹ ہم مارکٹ گئے تو کیا آپ کسی کو دیکھے ہیں کہ مارکٹ میں پڑا سلطہ ایسے لے کے جا رہا ہے سینے کے پاس جو جیب ہے اس میں رکھ کے جاتا ہے جید پترہ اڑا نہ دیں دھر میں ایک روٹی بجیا ہے اسے ہم چھپاتے ہیں چوہا نہ لے جائے میں نے کہا حیرت کی بات ہے پانچ کلو گوش پہ پردہ پچپن کلو بے پردہ پانچ کلو گوش پہ پردہ پچپن کلو بے پردہ پوری دنیا دیکھیں آپ پردہ ڈاکٹر صاحب لیڈیز کو اوپر لکھتے ہو کہتے ہیں ڈاکٹر رائٹ وہ کہتے ہیں کہ مرد کے جو اسکن ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے اور سورت کی روشنی مرد کے جیل کے لئے بہت فائدے مند ہے اور عورت کی جو اسکن ہوتی ہے وہ سوپ ملائم نیت میں نازک اور سورت کی روشنی ان کے جیل کے لئے زہر ہے اگر ڈائریک روشنی پڑے گے ڈائریک 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 تو جیل ٹھیکی پڑا جائے گی رنگ کالا ہو جائے گا اور کیلے نکلنا شروع ہو جائیں گی تو ڈاکٹر صاحب امریکہ سے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو چاہیے عورتوں کو چاہیے ماں کو چاہیے بہنوں کو چاہیے کہ اپنے چہرے گو سورت کی روشنی سے چھپائیں آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا پیٹی پالر کی زورت نہیں ہے ہزاروں روپیوں کو لوشن کریموں میں برباد کرنے کی زورت نہیں ہے تو مجھ سے پوچھ سکتی روحول امین بھائیہ اپنی خوبصورتی قوم کیسے برقرار رکھے تو میں ان سے کہوں گا نہ مساج کی ضرورت نہ پالر کی ضرورت ارے خدا کی قسم صرف پردہ کر لو پردے کی ضرورت ہے میں شرطیاں کہتا ہوں نہ ان کے قیلے نکلیں گی نہ ان کے دانے نکلیں گے ان کا حسن دوبالا ہو جائے گا اور کشش بہ جائے گی کہ کون بول رہا ہے ایک غیر مسلم ڈاکٹر عیسائی سر جن کہاں سے امریکہ سے کب آج but more than 1400 years ago take the primitive book آج سے چودہ سو سال پہلے پیغمبر کائنات نے عورتوں کو شریف پردے کا حکم دے کر تمام نقصہ ناز سے بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہرے علم میں کوئی زفینہ نہیں ملا انسانیت کو چرکا زینہ نہیں ملا اور سارے جہاں کو دیکھ کر لاؤٹ آئی ہے نظر لیکن کہیں جواب مدینہ نہیں ملا لیکن کہیں جواب مدینہ نہیں ملا لیکن کہیں جواب مدینہ نہیں ملا